میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کو میرا پیار بھرا سلام اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آپ سبھی لوگ ہمیسہ ہستے مسکراتے رہے ہیں آمین سم آمین آپ سبھی لوگوں کا استقبال ہے سواگت ہے ویلکم ہے آپ کے ہی اپنے چینل میں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کو بلکل بھی اسکیپ نہیں کرنا ہے میرے جتنے بھی پیارے سبسکرائبر ہیں یہ ویڈیو جو ہے ان کے لیے بہت خاص ہے چاہے وہ انڈیا سے ہے پاکستان سے یو ایسے سے یا پھر دنیا کے کسی کونے سے بھی میرے پیارے سبسکرائبر ہیں ان سبھی کے لیے یہ ویڈیو جو ہے بہت کام کی ہے اور مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بہت ضروری بات شیئر کرنی تھی تو میں یہاں پہ حاضر ہو گئی تو چلیے بات کو شروع کر لیتے ہیں اور دیر نہیں کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات ہم کر لیتے ہیں کومنٹ سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے تو کومنٹ سے ریلیٹڈ کیا بات ہے کومنٹ کے اندر جب میں ریٹ کر رہی تھی کومنٹ تو مجھے یہ پتا چلا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اپنے چیزیں شیئر کرتے ہیں تو چلیے کسی حد تک اچھا بھی ہوتا ہے کوئی کسی کوئی مدد کر دے تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے تو لیکن یہاں تک سیمیت رہنا صحیح ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ میں نے ایسے کچھ میسیجز پڑھے ہیں کہ آپ مجھے کال کرو آپ مجھے کال کرو کوئی کسی کو کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے کال کرو تو آپ لوگوں کو اس سے بہت زیادہ سیف رہنا ہے اور سادھانی برتنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں یہ سوسل میڈیا پر فارم ہے اور یہاں پہ بہت اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور بہت بری چیزیں بھی میرے چینل پہ زیادہ تر لیڈیز ہیں تو لیڈیز کے لیے یہ کئی بار مسکل بھی کھڑی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو مجھے یہ صحیح لگا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ساری باتیں شیئر کریں میری بہن ہیں میری بیٹیاں ہیں میری دوست ہیں میری ہے نا تو زیادہ تر ہم لوگ لیڈیز ہیں ہمارے چینل کے اوپر تو آپ لوگوں کو اگر کوئی بھی میسج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے کال کیجئے آپ لوگوں کو اس طرح کی حرکت بلکل بھی نہیں کرنا ہے آپ کو جو بھی ریمیڈی کی یا کسی چیز کی بھی جو انفرمیسن ہے وہ اپنے پاس ہی رکھنا ہے نہ کسی کو آپ نے شیئر کرنا ہے اور نہ ہی آپ نے کسی کا کال ریسیف کرنا ہے ٹھیک ہے چاہے کوئی آپ کو کتنا بھی نمبر دے اگر آپ ایسا کروں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مسکل میں بھی پڑھ سکتے ہو میں یہاں پہ کام کرتی ہوں ہمارے پاس پوری ٹیم ہے ہمارے پاس پورا سسٹم ہے کہ ہر چیز ہر ایک بندے کا نا ہمارے پاس ریکارڈ ہوتا ہے کہ کون ہے کہاں ہے کیا ہے کہاں سے ہے وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے نا ریکارڈ رہتا ہے ٹھیک ہے تو میرے میں اور آپ میں بہت ڈیفرینٹ ہے کیونکہ میں یہاں پہ ایک سسٹم بنا کر یہاں پہ کام کر رہی ہوں لیکن آپ کو ان سارے فراڈ لوگوں سے سیف رہنے کی ضرورت ہے کوئی بھی آپ کو پروڈیکٹ سیل کرے یا پروڈیکٹ کا لالچ دے یا آپ کو کوئی ایسا انفرمیسن دینے کی بات کرے آپ لوگوں کو بائی کورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کسی کو کال نہیں کرنا ہے اپنی آئی ڈی اپنی پرسنل آئی ڈی کسی سے شیئر نہیں کرنی اپنی پرسنل فون نمبر آپ نے کسی کو شیئر نہیں کرنا اور کومنٹ میں بھی آپ مجھے اپنا پرسنل نمبر نہ دے تو زیادہ اچھا رہے گا ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کی سیفٹی کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں ایک بات یہاں پہ میں نے کلیئر کر دیا دوسری بات دوسری ایک خاص بات ہے جو کی خاص پاکستانی سبسکرائبر کے لیے ہی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھئے ایک کومن سہزادی کومن سہزادی کا میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا جو پاکستان میں جس نے پروڈک کو سرچ کیا تھا اور انڈین پروڈک کے بدلے میں پاکستانی پروڈک کون سا ملتا ہے اس نے بیچاری میں سرچ کیا تھا وہ میری ایک سبسکرائبر ہے باقی سبسکرائبر کی طرح ہی ٹھیک ہے وہ کوئی میری گھر میں نہیں رہتی ہے وہ جیسے آپ لوگ میری سبسکرائبر ہو اسی طریقے سے وہ بھی میری ایک سبسکرائبر ہے مجھے اس نے کمپلین کیا ہے جو کومن سہزادی انہوں نے مجھے کمپلین کیا ہے کہ ان کو بہت سارے جو میری سبسکرائبر ہیں وہ ان کو تنگ کرتے ہیں ان کو کال کرنے کو کہتے ہیں ان کو میسج کرتے ہیں ان سے سوالوں کے جواب مانگتے ہیں تو آپ لوگ یہ بتائیے آپ لوگوں کے پاس دماغ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے ہے اگر ہے تو اچھے سے استعمال کیجئے اور نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی مت کیجئے آپ میری ویڈیو بھی مت دیکھئے ٹھیک ہے میں نہیں چاہتی ہوں کہ کسی کو بھی کسی کی وجہ سے کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے کومن سہزاد انہوں نے مجھے کمپلین کیا ہے کہ آپ نے سبسکرائبر کو آپ نہ سمجھائیے نہیں تو اچھا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کو میں یہ بات کلیر کر رہی ہوں اگر مجھے کبھی بھی اس طرح کی کوئی بھی حرکت دیکھے گی نہ تو میں پتہ کیا کروں گی میں نے جتنا پاکستانی ویڈیو بنایا ہے وہ سب ڈیلیٹ کر دوں گی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اتنا سا بھی فرق نہیں پڑتا کہ میرا ویڈیو رہے یا نہ رہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ ہیں آپ کو میں بان کر رہی ہوں دوبارہ ایک دوسرے کو دیکھئے جب آپ سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا تو آپ کیسے اس سے بات کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ نہیں بات کر سکتے اس طرح سے زبردستی تو ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے آپ یہ دیکھئے کہ وہ بچی ہے چھوٹی آپ تو یقین نہیں کرو گے آپ لوگوں سے تو میری بات ہوتی ہے لیکن اس کومن سہزادی سے میری ابھی تک بات بھی نہیں ہوئی ہے جس کومنڈ میں ہی بات کیا اس نے اچھی انسان ہونے کا جو فرض نبھایا آپ لوگوں کے لئے ریمیڈی سرچ کر کے دیا اس نے اتنی محنت کی اس نے اپنے دماغ کا استعمال کیا اور آپ لوگوں کے لئے سہولت بنی ہو ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں نے بس بلکل نہ بس کیا بولوں میں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا سمجھانا بولتے ہیں ہر ویڈیو میں سمجھاتی ہو ہر وقت آپ لوگوں کو سمجھاتی ہو آپ لوگ ایسی حرکت نہیں کرو کوئی بھی کسی کو نہ کال کر سکتا ہے اور نہ آپ کو اگر اگر اگلا بندہ راضی ہے تو وہ بات الگ ہے نا لیکن اگلا بندہ مجھے کمپلین کر رہے گا آپ کے سبسکرائبر نے مجھے تنگ کر دیا ہے کتنی گلت بات ہے کسی کی پرسنل لائف کو ڈسٹرپ کرنا کسی کو پریسان کرنا وہ بھی اس کو جس نے ہماری مدد کی ہو وہ بھی میری سبسکرائبر ہی ہے جیسے آپ سب لوگوں اسی طرح سے وہ بھی جو کومل سے زادی ہیں نہ وہ بھی میری سبسکرائبر ہی ہے اور دوسری کچھ بھی نہیں لگتی ہے میری نہ وہ میری رشتے دار ہے نہ میں پاکستان میں جا کے رہتی ہوں اور نہ ابھی تک تو میں نے اس سے بات تک نہیں کیا ہے جس کومنڈ میں اس کو میں اچھی لگتی ہوں مجھے مجھ سے وہ پیار کرتی ہے اسی لئے اس نے اتنی محنت کی آپ لوگوں کے لئے میں نے پاکستان کے اوپر جتنی ویڈیو بنائی ہے اور جتنی سب کچھ میں کیا کروں گی نہ ڈیلیئر کر دوں گی کیونکہ اگر میں وہ ویڈیو رکھوں گی تو ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ آتے رہیں گے اس طرح سے اس بچاری بچی کو پریسان کرتے رہیں گے جو کی بلکل بھی برداست کرنے کے لائف نہیں ہے تھوڑا سا آپ لوگ ہیں نا بہت ساری لوگ ہیں نا بہت ساری باتیں بھی کومنڈ میں مجھے اس طرح کے دیکھنے ملتے ہیں کہ یہ اسٹروائٹ کریم ہے اور یہ ہے اس کا مو کالا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا تو بھائی میں خود کہتی ہوں کہ اسٹروائٹ کریم ہے مت ہی اس کرو ٹھیک ہے میں نے کسی کو نہیں کہا یہ ہے نا سوشل میڈیا ہے یہاں پہ سب ہر انسان کوئی کھانا کوئی کپڑا کوئی اپنی باتیں کوئی کوئی جھاڑو کوئی پوچھا جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ شیئر کرتا ہے یہاں تو میں نے اپنی پیگمنٹیشن کی جرنی یہاں پہ شیئر کی ہے ٹھیک ہے تو جس کو اچھا لگتا ہے یوز کرو نہیں اچھا لگتا ہے مت یوز کرو میں تو کہتی ہوں یوزی مت کرو سب سے اچھا رہے گا ٹھیک ہے اور بھی مجھے اس طرح کومنٹ دیکھنے کیلئے ملے کہ بہت جتنے سبسکرائبر ہے نا سب جاہل ہے اس طرح سے کسی نے مجھے کومنٹ کیا تھا کہ میرے جتنے سبسکرائبر ہے سب جاہل ہے تو میرے جتنے بھی پیارے سبسکرائبر ہے نا ان سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگوں کی ایڈوکیشن جو ہے نا کومنٹ میں ضرور سے لکھئے تاکہ جس نے یہ کومنٹ کیا ہے نا کہ ہم سب لوگ جاہل ہیں تو اس کو اور اس کو نا یہ پتہ چل سکے کہ ہم لوگ کتنے جاہل ہیں اور وہ کتنا جاہل ہے جرد ہوتا ہے ٹھیک ہے پیٹ میں بہت چوے کتے ان کے اس کو کون پیار کرتا ہے کیوں اتنا لوگ سب لوگ پیار کر رہے ہیں اس کو بس اس کا یہ جیلس ہوتی ہے یہی نظر ہوتی ہے یہی جیلس ہوتی ہے بھائی نظر اپنی کالی نظر ہے وہ کہیں اور جا کے لگاؤ میری پیارے سبسکرائبر لوگوں کو نظر مت لگاؤ اور نہ مجھے لگاؤ مجھے آپ کے نہ ججبات کی ضرورت ہے نہ آپ کے کومنٹ کی ضرورت ہے نہ آپ کے انفورمیشن کی ضرورت ہے اچھا ہوگا کہ جتنا ٹائم آپ میری ویڈیو دیکھ کر اتنا دماغ میں جور لگا کر ایک فالتو کا کومنٹ کرتے ہو تو اس سے اچھا یہ رہے گا کہ وہ جو ٹائم ہے وہ اپنے دماغ کے لئے رکھو بچا کر آپ کو کبھی فیوچر میں شاید کام دے شاید وہ بھی پکا نہیں کہ آپ کا دماغ آپ کام دے گا لیکن ہو سکتا ہے شاید آپ کبھی آپ کا ساتھ دے دے ٹھیک تو میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں نا ان کو نظر تارتی ہوں ہر روز کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ لوگ سب نہیں کچھ لوگ نہیں تو دیکھو ایک سے بڑھ کر ایک ہیں کتنے اچھی اچھی فیملی اچھی اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والے سب لوگ ہیں ہم سب لوگ پڑے لکھے لوگ ہم جاہل والے حرکتے کرتے کچھ جاہل لوگ ہیں نا وہ ایسی حرکتے کرتے کچھ دو چار دس بس اس سے زیادہ نہیں دو چار دس ہے اس سے زیادہ نہیں ہے عجیب ہے دماغ کا استعمال کرو دنیا میں آئے ہو جی ہو اچھے سے جی ہو نا دوسرے کو جو دکھی کرتا نا سب سے دھیان رکھے گا ٹھیک ہے مجھے کال کرنے میں آپ لوگوں کو دیری ہوتی ہے میں اس سے اگری کرتی ہوں لیکن آپ لوگ یقین رکھے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو میرا کال ضرور سے آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ میں پورا دن کال پہ ہی رہتی ہوں میں رات میں بھی کال پہ ہی رہتی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہتی ہوں میں کہیں گھومنے نہیں جاری ہوتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ہر وقت رہتی ہوں اور آپ کو انشاءاللہ کال آئے گا آپ تھوڑا سا اتظار کیجئے ٹھیک ہے دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں تو سب کو بھی کرتی ہوں کیونکہ میں اس وقت کسی سے بات کر رہی ہوتی اس لئے میں آپ کی کال کر دیتی ہوں کیونکہ ایک وقت میں دو جن سے نہیں مجھ میں آتا ہے مجھے کومنٹ کرے اگر میں نے آنسر کیا تو ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں کی سیفٹی میرے لئے سب سے پہلے ہے تو آپ لوگ ایسے اس طریقے سے کبھی بھی کام نہیں کرنا ٹھیک ہے چلیے اللہ حافظ اپنا کیا رکھے گا دعاوں مجھے لئے اللہ حافظ